میں آل انڈیان شروع میڈیکل سائنسز پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جرہ دھیرے رکھو میں ان کی بھاونہوں کی قدر کرتا ہوں ان کو بھی اتنی شالی انتہ ہونی چاہیے کہ نریندر مہدید یہ دورہ کیا گئے کاروں کے بھاونہوں کی بھی قدر کریں اس کی ان کو چندہ کرنی چاہیے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا یہ ڈیبیٹ ہے جب ہم آئیوشمان بھارت ڈیجنل مشن کہتے ہیں تو اس کی چار ریجسٹریز ہیں یعنی ایک ہی پلیٹ فارم میں ہم کو آئیوشمان بھارت ہیلتھ ایکاؤنٹ ملے گا یعنی ہر پیشنٹ کا ہر ویکتی کا اس کا ایکاؤنٹ اس کا میڈیکل ہسٹری اس کے میڈیکل اور اس کی پوری کی پوری سیکریسی اس کی پوری کی پوری کانفیڈنشالیٹی that is also maintained اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ملے گا اسی طریقے سے ہیلتھ کیر کے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر ریجسٹری میں ملیں گے اور اسی طریقے سے ہیلتھ ڈرگز کے بھی یعنی جتنے بھی کیمسٹی فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ایک ہی فیسلیٹی کے تحت ملیں گے اور ہمارے جو ہیلتھ کے فیسلیٹیز ہیں یعنی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ابھی ایک ہی فیسلیٹی میں ملیں گے یعنی اے بی ڈی ایم کے چار ریجسٹریز ہوں گے اور اس کے تین گیٹ ویز ہوں گے میں نے پہلے بھی ایک پرسن میں بتایا تھا ایک ہوگا نیشنل کلیم ایکچینج انسی ایکس دوسرا یونیفائیڈ ہیلتھ انٹرفیس اور تیسرا جو ہے وہ کمپنسیشن دینے کے لیے اس کے لیے کنسنٹ مانیجر یہ تین گیٹ ویز کے تحت اس کارکرم کو آگے بڑھایا جائے گا میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سباپتی مہودہ جی اور آپ کے مادیم سے کہ ہمارا پی ایم بھیم پردان منتری آیوشمان بھیم یوجنا بھارت ہیلتھ انفرسٹرکچر مشن اس کے تحت بھی ہمارے لوجسٹکس ہیلتھ کے انفرسٹرکچر کو بہت تیور گتی دی جارہی ہے اور اس کو طاقت دینے کا کام ہیلتھ سیکٹر میں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو دوسرے انیشیٹیوز ہیں ان انیشیٹیوز کی بات کریں تو این ایچ ایم میں ہم سبھی پردیشوں کو ٹیکنیکل اور فائننشل سپورٹ ہم دیتے ہیں اور وہ ٹیکنیکل اور فائننشل سپورٹ کے مادیم سے جو ہمارے سب سینٹرز ہیں جو ہمارے آئیوشمان آرگے مندر ہیں جو ہمارے پی ایچ سیز ہیں جو ہمارے سی ایچ سیز ہیں جو ہمارے ڈسٹرک ہاؤسپیٹلز ہیں ان سب کو فائننشل اور ٹیکنیکل سپورٹ دینے کا کام ہم یہ نیشنل ہیلتھ پولیسی کے تحت ان ایچ ایم کے تحت ہم کر رہے ہیں یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں ایک بات ترشری ہیلتھ کیر میں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں جس میں ایک بہت لمبی چھلانگ ترشری ہیلتھ کیر میں لگائی گئی ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں اور میں اس صدر کے مادیم سے دیش کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جب انڈی اے کی سرکار آئی ہے ہم لوگوں نے ترشری ہیلتھ کیر کو بھی جہاں پوری طاقت دی ہے وہیں ہم لوگوں نے پرائمری ہیلتھ کیر کو بھی پوری طاقت دی ہے یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جب انڈی اے کی پہلی سرکار آئی اس کے پہلے ایک ایم سوتا تھا اللہ انڈیا 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 انڈ اس طریقے سے آل انڈیا انسٹروپ میڈیکل سائنسز کا کام چل رہا ہے میں آل انڈیا انسٹروپ میڈیکل سائنسز پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جرہ دھیرے رکھو جرہ دھیرے رکھو جرہ دھیرے رکھو بائیس میں سے اٹھارہ آپریشنل ہیں اٹھارہ آپریشنل ہیں اور چار پر انڈر کنسٹرکشن ہیں میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ایک 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 آل انڈیا انسٹروپ میڈیکل سائنسز ایک ایک آل انڈیا انسٹروپ میڈیکل سائنسز ٹو تھاؤزن کروڑ سے لے کر ٹو تھاؤزن کروڑ روپیز ایک پرخاچ ہو رہا ہے دوسرا دوسرا recurring amount recurring amount please sit down sir I am there to take care please take you I sabhapati ji aap se meh serakshan chahun ga میں انki بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں میں انki بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں میں ان کی بھاوناوں کی میں ان کی بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں میں ان کی بھاوناوں کی قدر کرتا ہوں ان کو بھی اتنی شالینتہ ہونی چاہیے کہ نریندر مہدید یہ دورہ کیا گئے کاروں کے بھاوناوں کی بھی قدر کریں اس کی ان کو چندہ کرنی چاہیے اب میں اپگریڈیشن آف میڈیکل کالیجز کی بات کرنا چاہتا ہوں میں جب اپگریڈیشن آف میڈیکل کالیجز کی بات کرتا ہوں تو 157 157 میڈیکل کالیجز آؤٹ مانتی جی ایک میٹ مانے صدرش ایک میٹ ایک میٹ نو مانے صدرش گن اس وشے پر ڈیویٹ پر سبھی مانے صدرشوں کو پریابت سمیں پریابت سمیں بھی دیا تھا اور جو مانے صدرش نہیں بول پائے ان کو بھی پریابت سمیں دیا اب ہم صدر میں گریمہ رکھیں جب آپ نے کوئی مددے اٹھائیں مانے مانتی جی ان مددوں کا جواب دیں بیچ میں نہیں مانے مانتی جی دیکھئے میں صدرشوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راج نیتی کرنی ہے تو آپ راج نیتی کیجئے اگر سچائی سننی ہے تو میں پورے ایمان ناری سے ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ کو سننا پڑے گا 157 157 میڈیکل کالجز 157 میڈیکل کالجز in one go اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 387 387 میڈیکل کالجز اس دیش میں تھے اور آج 731 میڈیکل کالجز ہے 731 میڈیکل کالجز اور یہاں اگر میں یو جی سید کی کسی پڈا لیکن ساری ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے ساکتا ہے راجenschaftان رجوعی میں نمک ساکتا ہے تو آپ سے بی؟ اس ورد ساکتا ہے ساکتا ہے تا کلاسکتا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یو جی یو جی فرمات ساکتا ہے اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں ہے کہ یہاں ہے جس من کم سسی وی کیلئے ہیں اور اگر بارے یقینیم باتین ہم ملتاکتا ہے تدرب من دیگر ٹھائی ایسام تدربية کازمتنی کی تدربية کسی ہے تدربية کچھ کی بنیاد ملتاکتا ہے تدربية کچھ کی بنیاد ملتاکتا ہے انتصaran شورتتنا ہے سکتا ہے ایسام ملتاکتا ہے انتصaran سے ملتاکتا ہے انتصار رو تاجید ہم chilمیں NP جو ایک شکل اور exceed تو دیکھیں گروہ Negeriہ than گروہ I'm talking about the government medical colleges. I'm talking about 157 new medical colleges which we have opened. From 387, now it is 731 that we have to understand. And when I talk about the PG seats, it is from 133%, which is 31,185 seats, from 72,627 seats. ی ڈوی روی ڈوی ڈوی of the health infrastructure the strengthening of the and the strengthening of the health of the health infrastructure strengthening of the infrastructure which is an increase of nine point four percent which is an increase of eight point six percent or chc's eight hundred and ninety-nine which is an increase of seventeen point thirty-three percent میں اگر urban areas کی بات کروں to hundred and eight one one thousand eight hundred and sixty-nine یہ phc's phc's بنایا گئے hundred and hundred and seven percent hundred and seven percent chc's two hundred and thirty-three percent میں ان کو لسٹ بجوا دوں گا i will send you the list mr. کالیان بانگی now please sit ڈیانی میں کو سچے پڑے اینکس پڑھا ہے ڈیانی میں کوڑے 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 اینکس پڑھا ہے یہ ڈیبیٹ ہے میں نے منتی جی ان کو ایلاو نہیں کیا آپ تو بولی میں جب ایلاو کروں جب ہوگا نا میں مانے منتی جی کسی بھی مانے صدشے میں مانے منتی جی جواب دے رہے ہیں جب تک میں کسی مانے صدش کو ایلاو نہیں کروں اور جنرل پرمپرہ رہی ہے کہ مانے صدش جب اپنی بات کہہ رہے ہوں تو مانے صدش بیچ میں سبلیمنٹی پرشن نہیں پوچھیں مانے منتی جی منشتر تیار ہو سکتے ہیں سپیکر تیار نہیں ہے مانے منتی جی مانیے مانیے دیکھ جی یہ اگر میں بتاؤ مجھے 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 صدش کو یہ بتانا ہے کہ پردان منتری پی اے میسے سوائے میں سواست کے یوزنہ میں جو میڈیکل کالیجز کھولے گئے ہیں وہ کینڈر کے نوٹیفیکیشن سے کھولے گئے ہیں اور کینڈر نے کھولے ہیں اور چینٹرل کیابینٹ نے اس کو اپرووال دیا ہے اور یہ بہت پڑھے لکے سطح سے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے اس بات کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہیں اس بات کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہیں مجھے